نحن رہو و نسلی علی رسول کریم محترم ناظرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ لائیو وید باکٹر ناظر حسین طبع نبوی یعنی اسلامی میڈیکل سائنس کا یہ بوران آپ اکثر ملحظہ فرمایا کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی دواء ہمارے گھر میں ہو کہ کوئی امرجنسی ہو یا گھروں میں کوئی بیمار شخص جو دواء یعنی دوائیں تو کر رہے ہیں لیکن علاج نہیں ہو رہا کوئی ایک ایسی دواء ہو جو ہر گھر میں موجود ہو ہر شخص کو تقریباً ہر مرض میں فائدہ پہنچائے ایک ایسی دواء کہ اگر کوئی دوسری عدویات استعمال کی جا رہے ہیں اور ان کے اثرات آہستہ 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 آرہے ہیں تو اس دواء کو ساتھ ملانے سے اس کے اثرات دوبالہ ہو جائیں یا یہ کہ مرض سے جلد سے جلد آفا کا شروع ہو جائے تو ایسی ایک دواء ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ دواء احتیاط سے استعمال کرنی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے حصول میں آپ نے بہت خیال لکھنا ہے کہ یہ دوائیں جڑی بوٹیاں ہیں طب نبی میں ان کا تذکرہ ہے اور بازار سے یہ صاف ستری منے ان پر فنگس نہ ہو اور پرانی نہ ہو اس میں کیلے نہ پڑے ہو جالے نہ پڑے ہو یہ چیزیں آپ نے خیال کر کے وہاں سے صاف سترہ لینا ہے اگر ایسا نظر آئے تو وہ دواء مت لیجئے گا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوائیں اب اپنے اثرات کو ختم کر چکی ہیں جہاں میرا یہ پرگرام آپ کے سامنے ہے تو اوپر کیپشن میں میں نے تمام دواؤں کے نام لکھ دیئے ہیں اب ہم ان دواؤں کو دھوراتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چند دواؤں کا تذکرہ آیا ہے جن کے بہت فواہد بتائی گئے ہیں جس میں کستشیری، کاسنی، سوئے، کلونجی، سانا مکی اور میتھی دانا ان عدویات سے ایک کمپاؤن تیار کیجئے ایک پاورڈر تیار کیجئے دواؤں کے طور پر گھر میں رکھا رہے اور پہلے ہم اس کا نسخہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ ہے کستشیری 65 گرام 65 گرام کاسنی 15 یعنی 15 گرام سوئے کے بیچ 10 یعنی 10 گرام کلونجی 25 یعنی 25 گرام اور میتھی دانا 10 گرام یعنی 10 گرام انہیں مکس کیجئے اچھی طرح ملا لیجئے پہلے تو ان کو پاورڈر کرنا ہوگا اور پاورڈر کرنے کے بعد انہیں اچھی طرح سے مکس کیجئے اس طرح سے مکس کیجئے کہ ایک کلر بن جائے سب کا اس نے چکے مختلف کلر دیں کستشیری کا تقمن لائی براؤن یا یلو کلر ہوتا ہے کاسنی گرین ہوتی ہے سبز رنگ کی ہوتی ہے اور سوئے کے بیچ بھی تقمن پیلے سے رنگ کی ہوتے ہیں براؤن بھی ہوتے ہیں کلونجی سیاہ ہوتی ہے اور میٹھی دانا بھی براؤن ہوتا ہے تو ایک اچھا خوبصورت سے رنگ نکر کر آتا ہے آپ نے انہیں اچھی طرح یق جان کرنا ہے اب اس کا استعمال دو سال کے بچوں سے کیا جا سکتا ہے جنہیں اگر کوئی انفیکشن ہو ٹانسلز ہوں خاص طور سے ٹانسلز ہیں ان کی رننگ نوز ہیں ناک بہ رہی ہے مسلسل خانسی ہے ان کو اور ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے بچوں کو اکثر یا ان کے جلد پر کچھ چیزیں جیسے اگزیما نکل آیا ہے یا دانے نکل آئے ہیں یا اور کوئی مسلہ جلد کا ہے تو ان سب امراض میں بچوں کو ایک گرام یعنی ایک چھٹکی کو آدھا چمچہ چھوٹا چمچہ شہد میں ملا کر وہ بچوں کو ناشتے کے بعد دیجئے اور رات کھانے کے بعد دیجئے یا ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد دیجئے اور رات کھانے کے یا کچھ بھی کھانے پینے کے سال تک کے بچوں کو یہ دوز دینی ہے اس کے بعد سات سے اور تیرہ سال تک کے بچے انہیں دو چھٹکیاں یعنی دو گرام دینے ہیں اور اسی طرح شہد میں ملا کر دیجئے ناشتے اور رات کھانے کے بعد اور تقوید سات سے دس دن تک آپ یہ دبا دیں گے تو انشاءاللہ وہ امراض جو بہت عرصے سے نہیں جا رہے وہ اکثر ختم ہو جائے کرتے ہیں اس کے بعد پندرہ سال سے یا چودہ سال سے اور انیس سال تک کے افراد کو یہ دوہ دی جائے تین گرام تین چھٹکی ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد اس کے بعد تمام عمر کے افراد کو آدھا چائے کا چمچہ ناشتے کے بعد بے لیجئے اور رات کھانے کے بعد بے لیجئے اسی طرح دس آٹھ دس دن لیں گے انشاءاللہ آرام آ جائے گا بعض حالتوں میں چھوٹے امراض میں تو یہ پہلے ہی دن یا دوسرے دن تیسے دن آرام آ جائے کرتا ہے اسی طرح زیابیتیس میں بھی یہ کام آئے گی آپ کے شگر لیویر کو بہتر رکھے گی اور یہاں تک کہ جتنے بھی امراض جگر کی امراض ہیں اس میں بھی کام آئے گی تلی بڑھ گئی ہو یہ اس کو واپس لانے کے لیے جو اسپلینوں میں گالی ہوتا ہے اس کو واپس لانے کے لیے یہ بہت اچھی دوا ہے گردوں میں انفیکشن ہے اور آپ دوایں لے رہے ہیں اپنی دواوں کے ساتھ اس دوا کو شامل کر لیجئے آدھا چائے کا چمچہ صبح ناشتے کے اور رات کھانے کے بعد بہت سے امراض میں اسی ترکیب سے دیجئے جو امراض بڑے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ زیادہ دن استعمال کرنی ہے کم از کم ایک ماہ استعمال کیجئے اس کو اور کینسر میں خاص طور سے کینسر میں کینسر میں اس کا استعمال بہت اہم ہے آپ کیمو تھرپی کراتے ہیں کیمو تھرپی کے بعد اس کا ایک کورس کر لیجئے یا کیمو تھرپی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے استعمال اس کے ایک کورس سے پہلے اس کا بھی ایک کورس کر لیجئے جتنے بھی دن ممکن ہو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے بہت سے لوگوں کا مزاج میدے کا آنتوں کا یعنی ڈائیجسٹیف سسٹم مختلف ہوتا ہے خاص طور سے باول سسٹم یعنی آنتوں کا نظام مختلف ہوا کرتا ہے بہت سے لوگوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو لوس موشن رہتے ہیں یا سیمی لوس موشنز ہوا کرتے ہیں تو ایسے میں اس میں سنہ جیسے ہم سنہ مکی بھی کہتے ہیں احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے سنہ اس میں اس نسخے میں سنہ دس گرام ملالیجئے جنہیں قبض رہتا ہو تو انشاءاللہ ان کے آنتیں ساتھ ساتھ ساف ہونی شروع ہوں گی لوس موشن یا دس نہیں آئیں گے اس سے لیکن تین چار دن کے استعمال کے بعد پیٹ ساف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسے اسی وقت استعمال کیجئے جب آپ کو قبض رہتا ہو اگر قبض نہ ہو بہتر یہ ہے کہ یہ دس گرام سنہ مکی آپ الگ پیس کرت لیجئے جب بھی آپ آدھا چاہے کا چمچہ لینے لگیں صرف بڑوں کے لیے ہے آدھا ایک آدھا گرام یا آدھا چھٹکی سنہ کسی ہوئی اس میں ملا دیجئے اور اسے پانی کے ساتھ کھا لیجئے تو ناظرین یہ ٹپ نبی کے وہ عظیم نسخے ہیں کہ جنہیں زندگی کے ہر مشکل میں جو جسم کے ساتھ لاکھ ہے اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے خون کے امراض میں خاص ہو سے لوگ صافی استعمال کرتے ہیں دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ صافی بہت کارامت چیز ہے اگر اس کے ساتھ آپ نے یہ نسخہ بھی استعمال کیا تو زیادہ فوائد ہوں گے آپ کی جلد آپ کے چہرے کا رنگ وہ صاف ہو جائے گا آپ کے بالوں کا گھرنا بند ہو جائے گا آپ کے خون میں کیونکہ حازمہ بہتر ہوگا تو جب حازمہ بہتر ہوتا ہے تو خون بننے کا جو ایک عمل ہے وہ بھی بہتر ہو جائے کرتا ہے اور بال اس وقت گرنے بند ہو جاتے ہیں جب آپ کے جسم میں خون اچھی طرح بن رہا ہو خواتیب میں سسٹ ہو جاتی ہے اور آوری سسٹ ہوتی ہے یوٹرس میں سسٹ ہے فائبرائیڈ ہے یہی نسخہ اس میں بھی استعمال کیجئے ایسی صورت میں اگر فائبرائیڈ یا سسٹ یا ٹیومر ہیں تو ایک چائے کا چمچہ ناشتے اور رات کھانے کے بعد آپ استعمال کیجئے اگر خون آ رہا ہو تو اس میں مہندی کے پتے تیس گرام مہندی کے پتے پیس کر اس میں شامل کر دیجئے تو بواسیر میں یا آنتوں سے یا کسی وجہ سے دانتوں سے مرسوروں سے یا نقصیر کا خون آنا عادتا ہوتا ہو تو مہندی کے پتے ملانے سے اس نسخے میں انشاءاللہ خون آنا جسم سے بند ہو جاتا ہے یا اندر انٹرنل کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہو ریکیویشنل اس کو بھی یہ روکتا ہے کہ آنتوں کے اندر سے کوئی خون بہر آئے یا کسی اور کوئی اور معاملہ ہے جس سے انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہو تو مہندی کے پتے ملانے سے یہ شکایت بھی دور ہو جاتی ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا ایک نسخہ طبع نبوی کا اور میری آپ سے یہ بزارش ہے کہ یہ چونکہ میری کو پروڈکٹ نہیں کہ ایسی مفید عدویات ہمیں حدیث میں ملی ہیں کہ جنہیں آج دنیا لا علاج امراض میں انہی عدویات کے ایکسٹرک نکال کر اور دوسرے طریقوں سے اپنی عدویات میں شامل کر کے مریضوں کو دے رہے ہیں پوری دنیا میں ایک میڈیکل سائنس میں ایک حلچل مجی ہوئی ہے کہ یہ کیسی میڈیکل میڈیسنز کہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کرشماتی میڈیسنز اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرشمیں عدا کیے اس میں سے ایک بہت بڑا موجزہ ایک بہت بڑا کرشمہ طبع نبوی کی یہ عدویات ہیں انہیں استعمال کیجئے اور میری یہ آپ سے گزارش بھی ہے کہ یہ تمام انسانوں تک اس نسخوں کو پہنچنا چاہیے مسلمانوں تک بھی پہنچیں ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں ان تک بھی یہ نسخیں پہنچیں ہندو بھائیوں تک بھی پہنچیں یہودیوں تک بھی پہنچیں ہر شخص کو یہ نسخیں فائدہ دیں گے اور ایک اور بھی گزارش ہے کہ یہ اگر آپ اپنے طور پر بھی اس پغران کو یا اس نسخوں کو بوسٹ کریں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑے ایک نیکی کا کام ہوگا کہ بہت سے لوگ جو عدویات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسی دعا ملے جو ان کے دکھوں کا مدعوہ کر سکے تو یہ دعا ایسی ہی ایک دعا ہے تو ناظرین مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ایک اور اچھے نسخے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے اپنے مذبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر